اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشنی علم کی اس میں ہم گفتو کر رہے ہیں وہ ہماری سماجی بیماریاں وہ ناسور جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اس کی ہم پرورش بھی کر رہے ہیں وہ فلتے فلتے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو دوسروں کی ساجش سہونے ساجش غیروں کی ساجش مغربی ساجش یوروپی ساجش ہم قرار دے رہے ہیں اس میں سے ایک چیز ہے اس کا نام ہے جہیز کہ جہیز کی وجہ سے آج کیا معاملات ہوئے ہیں گھر میں ایک دو تین چار چار بہنیں پانچ پانچ بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ باپ تو ان ماں کو اس لئے طلاق دے چکے ہیں کہ انہوں نے بیٹیاں پیدا کی بیٹیوں کی وجہ سے کہ بیٹی ہوئی ہے اس لئے طلاق دے کے کہیں غائب ہو گئے ہیں اور اکیلے ماں جو ہے وہ بوجھ ہو رہی ہے زندگی کا کھینچ رہی ہے گاڑی اور جب دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی عمر جو ہے وہ اٹھائیس سال تیس سال بتیس سال پہتیس پہتیس سال یہ شاجیوں کے کوئی امید نہیں ہے تب ہمارے یہاں پر جو ہے وہ وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بچیاں اتنا ایکسٹریم سٹریپ جو ہے وہ لے لیتی ہیں اب یہ ہم نے دیکھا کسی ریاست میں ایک ایسا علاقہ جو ایک مسلم علاقہ کا علاقہ ہے کہیں کسی نیکسالیڈ علاقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہیں سکیم اور ناگالین اور تریپورا ایکسٹریم پہاڑی علاقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں کا ایک مسلم علاقہ وہاں پر پچھلے پانس سالوں میں پچھلے پانس سالوں میں ہماری قوم کی باون بچیاں باون لڑکیاں غیروں کے ساتھ پھاگ گئے اپنے دین کو چھوڑ کر پانس سالوں میں باون انہوں نے دریافت کیا بھئی آپ کیا کوئی دینی تحریک وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو روکا جا سکے تو دو چار ہمارے بزرگاں نے دین میں جواب دیا بھئی یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں بتائیے میں ہی سمجھنے کوشش کر رہا ہوں میں اس لئے آیا ہوں یہاں پر آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ساجش ہے کیا ساجش ہے کہ ہماری بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں یہ ساجش کیسے ہو سکتی ہے ہم اس بات کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ہماری بنیادیں ہی کمزور ہیں ان کی دینی تعلیم با کوئی نظم ہم نے نہیں کیا گھروں میں ان کی بنیادیں کمزور ہیں ان کی بیس کمزور ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچیوں کے گھٹی میں تقوی 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 ان کو گھٹ کر پلایا گیا اسے بوجود ہو بھاگ گئی ان کو اپنے باپ اور ماں سے اپنے بہنوں سے اور بھائیوں سے اپنایت جب سکھائی گئی انہیں قرآن کا ترجمہ بچپن سے سکھائی گیا اس کے اساس اس کے بیس کیا ہے بتائی گئی اور ہمارے دینی حدود کیا ہیں وہ سمجھائے گئے اور اس کے باوجود وہ بھاگ گئی ایسا ہو سکتا ہے تو بنیادی جو کام ہے جو ہومورک ہے ہمارے گھروں میں وہ کچھا ہے وہ کمزور ہے آنفاندن بھاگی نہیں وہ بچیاں اور غیروں کے ساتھ غیروں کے مذہب کو قبول کرتے ہوئے اپنی شناخت کو مٹانے کے لئے تیار یہ کیوں یہ ساجش نہیں ہے یہ ہمارا ایک سماجی ناصور ہے ایک پھوڑا ہے اور اس پھوڑے کے لئے سرجری کی ضرورت ہے ایک ساجش ہے ایک انٹرنیشنل ساجش ہے ارے اسکول جا رہی ہیں اسکول سے اور وہ کہیں جا رہی ہیں یہ ساجش کیسے ہو سکتی ہیں ماں اگر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نمازوں کے لئے کھڑی کر رہی ہیں اس کے باوجود کیا وہ نمازوں کے صف سے بھاگ رہی ہیں مطلب سرے سے نماز کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے احتوام ہی نہیں ہوا پر اس لئے بھاگ رہی ہوں یہ ساجش نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے ایک سماجی بیماری ایک ساجش ہے ایک اہنا آسان ہے لیکن یہ سوچی ہے ہمارے محلوں میں ہماری گلیوں میں ہمارے نکڑوں پر سب سے زیادہ آج شہروں میں ڈرگز بیچا اور خردہ آتا ہے یہ کونسی ساجش ہے یہ ڈرگز بیچنے کے لئے کیا وہ اسرائیل کے لوگ آتے ہیں یہاں پر کیا یوروپی ممالک سے آتے ہیں ہمارے لڑکے وہ ڈراؤپ آرس ہوتے ہیں اسکولوں سے ان کو بتاتے ہیں ارے کیا ہے یارے بی اے بی قوم کرے گا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک گولی بیچ ایک گولی بیچنے میں فائدہ ہے چرہز گانجا گرد اس کے لئے یہ سب زندگی کٹے گی ایک دس بس دس کا تم کمرہ نلے پاؤگے یہ ڈرگز بیچو رات و رات بڑے بن جاؤگے یہ سمجھانے کے لئے کیا وہ یہودی پروفیسر ہمارے محلوں میں آئے تھے انہوں نے ساجش رچی ہے یہ بیچنے والے ہمارے بچے ہیں جو آٹھویں نووی کے ڈراؤپ آرڈز ہیں لیکن وہ جو چلانے والے جو ریکٹ جو چلاتے ہیں وہ گونے ہیں تاکہ دیکھ لیجئے ان محلوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو سپانسر کرتے ہیں گیارہ نورانی راتیں بارہ نورانی شب وہ ہمارے علماء دین کو بلاتے ہیں گیارہ دنوں کے لئے بارہ دنوں کے لئے ان کو سپانسر کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے علماء دین یہ تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو لفافہ وہ جیب میں ڈال رہے ہیں جس شخص کی طرح سے بارہ نورانی راتیں تو ایک رات کے جو ہیں وہ تین ہزار روپے تو بارہ تھی ہے چھتیس ہزار روپے جب وہ جیب میں ڈالتے ہیں تو یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ سوڑس کیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ڈرگز کا پیسہ ہے اور وہ جو صاحب ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بارہ نورانی راتیں منا کر جو ہے ان کے سارے پاپ دھل جائیں گے اور سواب مل جائے گا انہیں اس میں بیٹھتے بھی ہیں بڑے اعتمام سے بیٹھتے ہیں وہ لوگ یہ ہے یہ ہمارے محلوں میں جو ڈرگز کا کاروبار چلتا ہے اور نکڑوں میں چل رہا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے کہاں ہو ریس آجیس کی صرف یہی نہیں ہمارے نوجوان جو آج ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں اتنی تلخ حقیقت ہے کہ ڈرگز جو کبھی کالیج کے لیول پر لیا جاتا تھا اب سکول کے لیول پر لیا جاتا ہے سکول کے بچے آٹھویں نوویں کلاس کے بچے جو ہیں وہ اپنے رومالوں میں اس ڈرگز کو ڈالتے ہیں اور اس کو سنگتے رہتے ہیں اور اس نشے میں مستر رہتے ہیں سکول کی سطح پر ڈرگز اور گرد اور چرس اور گانجا اس کی لط لگانے کے لیے کونسی بحیرونی تحریک آئی تھی کونسی بحیرونی فورس کونسی ایکسٹرنل فورس تھا کہاں کیے انٹرنیشنل ساجش تھی جس کا اب شکار ہو گئے ہیں صرف یہی نہیں ہمارے نکڑوں پر ہمارے گلیوں میں بستیوں میں یچر رہا ہے دادا گریہ اور بھائی گریہ کے کارخانے اور فیکٹریے بن گئے ہمارے مولے اس کی ٹریننگ کے لیے کہ آپ پروفیسرز یوروپین کنٹریز سے آتے ہیں کہ وہی رہتے ہیں جو شروع کرتے ہیں وہ ایک پان پٹی والے ایک پان کی دکان والا جو ہوتا ہے اس کو دھمکانے سے شروع کر دیتے ہیں سکولنگ شروع ہوتی ہیں وہاں سے ان کی وہاں دیکھتے ہیں وہاں فائدہ ہے اب کسی بڑے دکان والے کو دھمکایا اب یہ ہفتہ دینے کا ہے تم کو پیسہ پہنچانے کا ہے پڑی کامیہ بھی وہاں ملی تو آگے پھر پروگریس کرایا آتا ہے پھر چیزیں شورٹ کٹ کے بیچے ہمارے نو جوان جا رہے ہیں یہ کہاں ساجش ہے عالمی ساجش ایسے مالز یا ایسے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں ان کے باہر ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر جھوٹے سیڈیز ڈی ویڈیز بیچ رہے ہیں جھوٹا سینٹ بیچ رہے ہیں ان کو بے اکوب بنا رہے ہیں وہ اللہ اس نگر کے بنے وے ایسے جو مال ہوتا ہے اس کو میڈ ان جاپان بنا کر جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے جھوٹے چیزیں جو بیچے جاری ہیں ہمارے محلوں میں یہ ٹریننگ دینے کے لئے کہاں ساجشیں ہو رہی ہیں کہاں سے باہر سے کوئی لوگ آ رہے ہیں یہ ہمارے والدین میں جو ہے وہ سبر نہیں ہیں جلدی کمانے لگ کوئی بھی آج ہمارے محلوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آن لائن لوٹریز کے سینٹرز ہمارے محلوں میں جو انسٹنٹ لوٹری ہے وہیں کی وہیں کھلتی ہے ایک زمانے میں اس کا ایک پرانا سسٹم تھا جس کو کہتے تھے ممبئی کی زباد میں مٹکا ہمارے فٹ پاک پورے اس سے لدے ہیں یہ سارے لوگ رات کو جو ہے شام کو شام گئے دیکھتے رہتے ہیں کیا نمبر آیا کیا یہ ہو گیا اپنی پونجیاں اس میں کھواتے رہتے ہیں یہاں پر اب جو سائبر کیفے کھولے ہیں وہاں پر جا کر ہمارے بچے ان سائبر کیفے اس کی ذریعے سے جو بری بری لکھ اور لگ رہی ہیں ان کو رات رات بر کھولے ہوئے ہیں کوئی جاتا نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے لئے ان کو بند کر دیے جائے بے حقوب بناتے رہے تھے ہمارے نوجان ماں باپ کو ہم وہاں کمپیورر سکھنے ہو جا رہے ہیں سائبر کیفے میں کمپیورر سے آتا ہے یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ ہمارے اندر سے آگئی ہیں یہ کوئی ساجش نہیں ہے یہ صرف عالمی ساجش ہے یہ کہہ کر اسے چھٹکارہ حاصل کرنا اور حقائق سے حقیقت سے آنکھے بند رکھنا یہ ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا اللہ کرے کہ ہمارے قوم ان ساری بدات اور ایک بدات یہ کہ یہ ایک ساجش ہے اس چیز کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ یا رب یا اللہ اللہ یا رب یا اللہ لا